دیکھئے اس وقت کراچی کے جنوب مغرب میں موجود ہے کوئی ایک ازار بیس کلومیٹر کی فاصلے پر اور اس طرح سے گوادر کا سے اس کا فاصلہ ایک ازار تیس کلومیٹر بنتا ہے اور جو اومان کا آئی لینڈ ہے مسیرہ وہاں سے کوئی سات ست ستر کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے اس کی اور اس کی مومنٹ کوئی ویسٹ نارت ویسٹ ویسٹ ویڈی ہے یعنی جس پوائنٹ پر یہ موجود ہے سینٹرل ریبین سی میں وہاں سے آگے اومان کے سائل کی طرف ہی آہستہ آہست کنڈیشن جو ہوتی ہیں اس میں سی سرفیس ٹیمٹریچر ہوتا ہے اس میں ورڈیکل ویڈ شیئر ہوتی ہے وہ جو دوسرے فیکٹر سپورٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہے اس کے لیے جتنے کے ایسٹ ریبین سی میں تھی یعنی اب سینٹرل ریبین سی پہ ہے اور سینٹرل سے پھر آگے ویسٹ ریبین سی میں داخل ہو گیا تو وہاں ٹھوڑا سا کم ہے یعنی ادھر تو اٹھائی سنتیس چل رہا تھا ادھر چھبیس ستائیس کی ر ورڈیکل ویڈ شیئر تھوڑی سی زیادہ ہے تو امکان نہیں ہے کہ ایسے ڈیپریشن ہی اپنا سبھر امان کے سائل کی طرف اس کا ٹریک رہے گا اور شاید سائیکلون نہ بنی ہے کراچی میں بھی ماہگیروں کو مہتاعت رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی زیادہ بتائیے گا دیکھئے اس میں اثر میں سی جو ہے اس کے سینٹر کے آس پاس تو تیس سے چالیس کلو میٹر اور گرسٹ کر سکتی ہے پچاس کلو میٹر تک اتنی ہوایں چل رہی ہوتی ہیں تو ماہگیروں کو یہ کہا گیا کہ ڈیپ سی میں آب یادی اس جہاں پر ڈیپریشن بوجود ہے اس سیریہ میں نہ جائیں اور آپ اپنے کوسٹ کے ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز جاری رکھ سکتے ہیں لیکن بالکل ڈیپ سی میں نہ جائیں آج بھی اور کل بھی دو دن چونکہ اس سنندر میں رفتنس بہت زیادہ رہ گی اوڈروایس پاکستان کے سائلی بٹی کو کسی کو کوئی ڈائریکٹ خطرہ نہیں ہے اس سے ہاں البتہ اس کے آؤٹر جو آؤٹ فلو ہوتا ہے جو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کچھ ہماری سائلی علاقوں میں کچھ نہ کچھ بادل آ چکے ہیں آج کراچی میں جیسے ہلکی مودہ باندھی بھی ہوئی ہے تو اس یہی ایفیکٹ ہے اس کے ایس سے زیادہ کچھ نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ کلاوڈی ویدر ہو جائے گا کراچی کے علاقوں میں جیسے ہلکی مودہ باندھی ہو سکتی ہے کیونکہ